بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ today ہم نے جناب دپرائنس کونٹرکچر کے بارے میں بڑھنا ہے دپرائنس کونٹرکچر کیا ہوتا ہے اصل میں یہ آپ کے پاس پالمن اپنیورسز کا کونٹرکچر ہے پالمن اپنیورسز آپ کو بتا ہے کہ پاسم کے اندر موجود ہے پالمن اپنیورسز کا کونٹرکچر بن جاتا ہے اس کونٹرکچر کو ہم دپرائنس کونٹرکچر بولتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ سٹارٹ ہوتا ہے رنگ فنگر کی روڈ سے یعنی کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ جوئنٹ آپ کو پتا کہ یہ ہے آپ کا میٹا کارپو فلنجیل جوئنٹ ٹھیک ہے تو میٹا کارپو فلنجیل جوئنٹ پہ اس کے کونٹریکچر کی وجہ سے فلیکشن آ جائے گی ٹھیک ہے اس نے دوپٹائن کونٹریکچر پڑھنے لگے ہیں تو بارے سے بتاتی ہوں دوپٹائن کونٹریکچر کیا ہوتا ہے آپ کا جو پالمر اپونیورسس ہے اس کا کونٹریکچر ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو رنگ فنگر کا روٹ ہے جو میٹا کارپو فلنجیل جوئنٹ ہے یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ فلیکشن اجاتی ہے ٹھیک ہے فلیکشن ہونے کے بعد یہ اور کونٹریکچر بڑھتا جاتا ہے پھر بعد میں آپ کی جو رنگ فنگر وہ بھی انوالو ہو گئی ٹھیک ہے پھر باقی فنگرز بھی اچھا لانگ سٹارٹنگ کیسے میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس پروگزیمل انٹلفلیںجیل جوئنٹ ہے یہ ڈیجتل انٹلفلینجیل جوئنٹ ہے جو پروگزیمل انٹلفلیںجیل جوئنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو فائی بریس چیٹ ہو introduces وہ بھی انوالو ہو جاتی ہے لانگ سٹارٹنگ کیسے میں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ که یوں پہلے ہوں پہلے سیٹریشن ہوئی یوں اور بعد میں یوں یعنی کہ یہ جو آپ کا ضد کا प्राक्सिमल इंटल फ्लंजिल जयूंट है इसके उपर इंटल इंटल जयूंट है इसके उपर नहीं होती है इसके उपर ज्यादा असन देड Along閸ि़ काधlor काधू है यह सिटुरिशन होती है इस एक्सिटैंशन क्यों नेत खियूंकि جو یہ پریشر ہوتا ہے نا اس کا پول جو ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے اوپر extension نہیں رہتی ہے یہ mostly involved نہیں ہوتا اور آپ کا جو middle proximal ہے اور metaculpofilangeal جو ہوں چاہے وہ اس میں involved ہے اگر ہم اس کے treatment کی طرف جائیں تو ہم اس کو treatment کیسے اس کا treatment دیکھیں دیکھیں contractor بنا نا تو ہم اس کے result میں کیا کرتے ہیں ہم surgically inseans دے دیتے ہیں surgically جو ہے وہ inseans دے دی ہے surgically ہم نے inseans دے دی ہے اب surgically inseans دینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں کہ fisiotherapie کرنی ہے کیونکہ اب fisiotherapie کریں گے اس کی movement کرائیں گے اور mobilization اس کی کرائیں گے تو پھر ہی جو نا وہ normal ہوگا لیکن کچھ cases میں ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ surgically آپ جو enzyme kolonase ہے اس کی injection اس میں inject کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا کہ وہ protein کے synthesis میں help out کرتا ہے تو جو جو fiber span بنے ہوتے ہیں اس کو وہ muscles میں convert کرنے کی try کرتا ہے تو بسیکل ہوتا یہ ہے کہ آپ جو پرائنز کونٹرکچر میں آپ کا جو پالمر اپونیوروسس ہے اس کا کونٹرکچر ہو گیا ہے اس کے result میں کیا ہوگا کہ start اس نے ہونا ہے ring finger سے ring finger کا جو metacarpoflensal joint ہے یہاں سے اس نے flexion میں اس کو لانا ہے اور بعد میں اس کی جو little finger ہے یہ بھی involve ہو جائے گی اور بعد میں یہ جو آپ کے distal پہلے proximal joints involve ہوں گے پہلے metacarpoflensal joint پھر آپ کے proximal interflensal joint اور جو distal ہیں یہاں پہ extension ہی رہے گی یہ mostly involved نہیں ہوتے this is all about the prime's contracture thank you very much hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ وں ہیں لگے گھر آپ سے یا نظر جو روز